دوستو کاجل کے بارے میں ایک افسوس نہ خبر نکل کر سامنے آ چکی ہے بولی وڈ کی بہت ہی پیاری ادھکارہ جن کے بارے میں یہ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ وہ کوویڈ نائنٹین کا شکار ہوئی تھی اور ساتھ ساتھ ان کو نمونیا بھی ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کو وینٹی لیٹر پر بھی رکھا گیا تھا لیکن اب بہت اچھی طرح ریکاور کرتی نظر آ رہی ہے بپی لیری کی ڈیت کے موقع پر بھی ان کو دیکھا گیا اور ہم نے صاف صاف واضح دیکھا تھا ٹی وی اسکرین کورج میں بھی دیکھا تھا کہ کاجل اپنی مدر کے ساتھ وہاں سپورٹ کی گئی کہہ یہ جاتا ہے کہ وہ اپنی مدر کو وہاں چھوڑنے کے فوراں بعد وہاں سے چلی گئی تھی اور ان کے ڈرائیور نے ان کو گھر پہنچا دیا تھا دوستو اب یہ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ کاجل کی ایک بار پھر سے طبیعت خراب ہوئی ہے ڈاکٹر نے ان کے تمام ٹیسٹ کروا لیے ہیں اب ان کو نہ کوویڈ ہے اور نہ ان کو نمونیا ہے لیکن دوستو کچھ بڑی ویب سائٹ کا یہ دعویٰ نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ کاجل کوویڈ اور نمونیا سے تو بچ گئی ہے لیکن وہ کینسر میں مبتلا ہے یہاں دوستو کاجل کے بارے میں ایک افسوس نہ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ ان کو کینسر ہو چکا ہے لیکن وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ اس خبر کو کسی بھی میڈیا سے چھپایا جائے جبکہ ان کے فیملی میمبرز نے مکمل طور پر اس بات کی ترتیق کی ہے خبر کو ڈینائے کرتے ہوئے اجے دیون کا یہ کہنا تھا کہ کاجل کی صحت بلکل ٹھیک نہیں ہے یہ بات مانتا ہوں لیکن بے بنیاد خبریں پھیلانا بھی بلکل ٹھیک نہیں ہے دوستو ان کا اشارہ بھی اسی جانب تھا کہ کینسر کے متعلق جو خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ بلکل ٹھیک نہیں ہے لیکن ریپورٹ نکل کر یہ سامنے آ رہی ہے کہ کاجل اب امریکہ جانا چاہ رہی ہے کیونکہ وہ امریکہ میں اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں گی جہاں پر ڈاکٹر دیکھ کر بتائیں گے کہ وہ اب اس وقت کینسر کے کون سے اسٹیج پر ہے دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ کاجل اس خبر کو کب تک کنفرم کرتی ہے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ کاجل کے لیے کمیٹ سیکشن میں گیٹ ویل سون ضرور لکھئے تاکہ وہ جل سے جل سے حتیاب ہو جائے بالی وڈ کے تمام تر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے